بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے ایکسرسائز 3.2 کے کوسٹن نمبر 2 کے تھرڈ پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 3.2 کے کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 2 کے 1 اور 2 پارٹ کو ڈسکرس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں تو کوسٹن نمبر 2 کے تھرڈ پارٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ویڈیوز ہیں سب سے پہلے انہیں ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ایویلیوٹ کرنے سے آنسر آئے گا اسے ہم نے کنورٹ کرنا ہے بیس 2، بیس 5 اور بیس 8 سسٹم میں تو آئیے پہلے ان کو سال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کنورٹ کر لیں گے بیس 2، 8 اور 5 سسٹم میں ہمارے پاس ویڈیو ہے 5، 6، 3 اور یہاں پہ بیس 8 ہے تو پہلے اس ویڈیو کو ہمیں بیس 8 کے ساتھ سال کر کے سمپلیفائی کر لینا ہے تو 5 ہے ملٹیپلائی کریں گے بیس 8 کے ساتھ پلس کے سائن کو یوز کرتے ہوئے سیکنڈ نمبر ہے 6 اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے بیس میں 8 ہے 8 کے ساتھ پھر پلس کو یوز کرتے ہوئے تھرڈ ویڈیو جو کہ 3 ہے اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے base 8 ہے تو 8 کے ساتھ اب ہمیں exponents use کرنے ہیں تو right side پہ exponent لگانا start کریں گے یہاں پہ 0 آ جائے گا اس کے بعد 1 and then 2 اب ان کو مزید simplify کرتے ہیں 5 multiply 8 کا exponent 2 ہے it means کہ 8 کو 8 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو 8 کو 8 سے multiply کریں گے تو 8 8 times 64 plus 8 کا exponent 1 ہے it means کہ 8 ہے تو 6 کو multiply کریں گے ہم 8 کے ساتھ plus 3 multiply ہے ہمارے پاس 8 کا exponent 0 تو کسی بھی نمبر کا exponent 0 کا مطلب ہے 1 اب ہمیں 64 کو multiply کر لینا ہے 5 سے 64 multiply 5 5 4 times 20 0 آ چاہے گا 2 carry چلا جائے گا 5 6 times 30 اور 2 add کریں گے تو 32 تو یہاں پہ کیا آ چاہے گا 3 2 0 plus 6 8 times کیا آ جائے گا 48 اور اس کے بعد ہے 3 1 time 3 اب ہمیں ان تینوں values کو add کر لینا ہے جو کہ 3 2 0 ہے 48 ہے اور 3 ہے تو 8 اور 3 11 1 آ چاہے گا 1 carry چلا جائے گا 2 plus 1 3 3 میں 4 add کریں گے تو 7 اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 3 ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس 5 6 3 کو base 8 کے ساتھ solve کرنے سے کیا answer آ گیا ہے 3 7 1 اسی طرح سے ہم اس کو solve کریں گے اور 2nd اور 3rd value کو بھی اس کے بعد 2nd value ہے ہمارے پاس 4 4 3 3 اس کو ہم نے base 5 کے ساتھ solve کرنا ہے تو آئیے اس کو بھی simplify کر لیتے ہیں base 5 کو use کرتے ہوئے تو یہاں پہ جو base میں number ہوگا ہم نے اپنی ان values کو جو کہ bracket میں ہے ان کو multiply کرنا ہوتا ہے جو base میں value ہو اس کے ساتھ 4 multiply 5 آ چاہے گا پھر اس 4 کو ہمیں multiply کرنا ہے plus کا sign use کرتے ہوئے اس base 5 ہے تو 5 کے ساتھ پھر plus کے sign کو use کرتے ہوئے یہاں پہ 3 ہے تو 3 کو بھی multiply کریں گے base میں 5 ہے تو 5 کے ساتھ then پھر سے plus کے sign کو use کرتے ہوئے اس 3 کو بھی multiply کریں گے 5 کے ساتھ اب ہم exponents use کر لیں گے right side سے exponents لگائیں گے یہاں پہ exponent 0 آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 1 اور then 2 اور اس کے بعد 3 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم ان exponents کو accordingly ان کو solve کر لیں گے 4 multiply 5 کا exponent 3 ہے it means کہ ہمیں 5 کو 3 time آپس پہ multiply کرنا ہے تو 5 5 time 25 اور 25 کو 5 سے multiply کریں گے تو آ جائے گا 1 2 5 تو اس طرح 5 کو 3 time multiply کرنے سے کیا انصر آ گیا 1 2 5 plus 4 multiply 5 کا exponent 2 ہے it means کہ ہمیں 5 کو 5 سے multiply کرنا ہے تو 5 5 time کیا آ جائے گا 25 plus 3 multiply 5 to the exponent 1 ہے اور 5 کے exponent کا meaning ہے 5 plus 3 multiply 5 کا exponent 0 ہے تو کسی نمبر کا exponent 0 کا مطلب ہے 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 آ جائے گا اب ہمیں 4 کو multiply کر لینا ہے 1 2 5 سے 1 2 5 multiply 4 4 5 time 20 یہاں پہ 0 آ جائے گا 2 carry چلا جائے گا 4 2 time 8 اور 2 add کریں گے تو 10 تو یہاں پہ 0 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 4 1 time 4 اور 1 5 ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس 4 کو 1 2 5 سے multiply کرنے سے کیا انصر آ گیا 5 double 0 plus 25 کو plus 25 کو 4 سے multiply کریں گے ہم second value ہے ہمارے 25 multiply 4 25 کو 4 سے multiply کر کے ہم اس کی place پہ لکھیں گے 25 multiply 4 4 5 time 20 0 آ جائے گا 2 carry چلا جائے گا 4 time 8 اور 2 add کریں گے تو 10 تو یوں 25 کو 4 سے multiply کرنے سے کیا انصر آ گیا ہے 100 plus 3 5 time 15 آ جائے گا اس کے بعد 3 1 time 3 اب ہمیں ان تمام values کو add کر لینا ہے تو 500 plus 100 600 ہو جائیں گے plus 15 اور plus 3 تو 15 میں 3 add کریں گے تو ہمارے پاس 18 آ جائے گا تو 600 میں 18 add کر دیں گے تو کیا آ جائے گا 618 then ہمارے پاس next value ہے جس کو ہم نے base 5 سے solve کرنا ہے 2 1 3 4 تو آئیے اب اس کو solve کرتے ہیں 2 1 3 4 کو اسے ہم نے multiply کرنا ہے تمام numbers کو 5 کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ base 5 ہے 2 multiply 5 plus کے sign کو use کرتے ہوئے 1 کو multiply کریں گے 5 کے ساتھ اس کے بعد پھر plus sign کو use کرتے ہوئے 3 کو multiply کریں گے 5 کے ساتھ then plus کے sign کو use کرتے ہوئے 4 کو multiply کرنا ہے 5 کے ساتھ تو اب ہمیں ان تمام جو base 5 جن کے ساتھ ہم نے multiplication کی ہے ان کے اوپر exponents use کر لیں رائٹ سائی سے exponent لگانا start کریں گے سب سے رائٹ سائی پہ ہمارے پاس جو 5 ہے اس کے اوپر ہم 0 لکھیں گے اس کے بعد 1 2 and 3 اب اس کو مزید solve کریں گے 2 multiply 5 exponent 3 ہے it means کہ 5 کو 3 time آپس میں multiply کرنا ہے تو 5 5 time 25 اور 25 کو 5 سے multiply کریں گے تو 1 2 5 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد plus 1 multiply 5 exponent 2 ہے it means کہ 5 کو 5 سے multiply کرنا ہے تو 5 5 time کیا آ جائے گا 25 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 25 plus 3 multiply 5 exponent 1 ہے it means کہ 3 multiply 5 ہے plus 4 multiply 5 exponent 0 ہے تو کسی بھی number کا exponent 0 کا مطلب ہے 1 اب ان کو مزید solve کریں گے 1 2 5 کو 2 سے multiply کریں گے 1 2 5 multiply 2 2 5 10 آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ 0 آ جائے گا اور 1 carry چلا جائے گا اور اس کے بعد ہے 2 2 time 4 اور 1 add کریں گے تو 5 then 2 1 time کیا جائے گا 2 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا 2 5 0 اس کے بعد ہے ہمارے پاس 25 1 time کیا جائے گا 25 plus 3 5 time کیا جائے گا 15 plus 4 1 time کیا جائے گا 4 اب ہمیں ان تمام values کو add کر لینا ہے plus کر لینا 2 5 0 plus 2 5 اور plus 15 and 4 تو ان تمام values کو add کر لیتے ہیں 5 اور 5 10 10 میں 4 add کریں گے تو 14 یہاں پہ 4 آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 5 plus 1 6 6 2 8 اور یہ 1 add کیا تو 9 اور یہاں اب ہمیں simplify کرنا ہے triple one zero double one اور یہاں پہ base 2 ہے it means کہ ہمیں اپنے تمام numbers کو 2 کے ساتھ multiply کرتے ہوئے simplify کرنا ہے 1 multiply 2 آجائے گا پھر ہمارے پاس plus کے sign کے ساتھ 2 plus sign use کرتے ہوئے 3 one کو multiply کرنا 2 کے ساتھ اس کے plus sign کو use کر اس one کو multiply کریں 2 کے ساتھ plus اس last one کو multiply کریں base 2 کے ساتھ اب ہمیں right side سے exponents لگا لینا ہے تو ہمارے پر جو right side number ہے base 2 میں وہاں پہ 0 لکھیں گے then 1 اس کے بعد 2 3 4 & 5 تو یہاں پہ ہمیں 1 5 تو دیکھیں 2 2 4 4 8 8 2 16 and 16 2 time 32 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجائے 3 2 plus 1 multiply 2 exponent 4 it means کہ 2 کو 4 time 8 8 8 16 so 2 کو 4 time multiply کر کے 16 plus 1 multiply 2 exponent 3 ہے it means 2 3 time 2 2 time 4 4 2 time 8 plus 0 multiply 2 exponent 2 it means 2 2 2 2 time 4 plus 1 multiply 2 exponent 1 it means 2 plus 1 multiply 2 exponent 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 تو دیکھیں ہمارے پاس 602 8 اور 1 8 کیا تو 9 اور اس کے بعد 3 اور 1 4 اور 1 کیا آ جائے گا 5 تو اس طرح سے اس ویلیو کو سمپلیفائی کر کے ہمارے پاس کیا انصر آ گیا ہے 59 اب ہمیں ان تمام ویلیوز کو سمپلیفائی کر کے جو جو انصر آئے ہیں ان کو ان کی پلیس پہ پوٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ویلیو ہے 563 اور اس کی بیس 8 تھی ہم نے اسے 563 کو بیس 8 کے ساتھ سالو کیا تو ہمارے پاس اس کو سول کرنے سے انصر آ ہے 371 تو اس کی پلیس پہ ہم لکھیں گے 371 مائنس کرلی بریکٹ اور 4433 اور یہاں پہ بیس 5 ہے تو 4433 کو بیس 5 کے ساتھ سمپلیفائی کرنے سے ہمارے پاس انصر آ ہے 618 تو اس کی پلیس پہ ہم 618 پوٹ کر دیں گے اس کے بعد سبٹریکشن کا سائن ہے 2134 بیس 5 تو 2134 کو بیس 5 کے ساتھ سمپلیفائی کرنے سے ہمارے پاس انصر آ ہے 294 تو اس کی پلیس پہ ہم اس کی ویلیو پوٹ کریں گے 294 مائنس 1111 اور اس کی بیس 2 ہے تو 1111 اس کی بیس 2 کے ساتھ اسے سول کرنے سے انصر آ ہے 59 تو اس کی پلیس پہ ہم 59 پوٹ کر دیں گے اب ان ویلیوز کو مزید ہم آگے سمپلیفائی کرتے ہوئے ایویلیوئیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے 618 تو یہاں پہ دونوں سائن بائنس کیا اگر ہمارے پاس دو سائن بائنس کیوں تو ہم کرتے پلیس ہیں لیکن جو آنسر کے ساتھ سائن ہے وہ مائنس کا لگاتے ہیں تو مائنس 59 اور مائنس 2 جو 94 ہے اس کو ہم پلیس کر لیں گے ٹھیک ہے دونوں ویلیوز کو ہم ایڈ کر لیں گے لیکن جو آنسر ہے اس کے ساتھ ہم مائنس کا سائن یوز کر لیں گے تو 4913 3 آ جائے گا 1 کیری چلا جائے گا 9 plus 1 10 10 اور 5 15 5 آ گیا 1 کیری تو 2 plus 1 کے آ جائے گا 3 تو اس طرح سے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 353 ٹھیک ہے جب دونوں سائن ہمارے پاس مائنس کی ہوتے ہیں تو ہم کرتے ایڈ ہیں لیکن جو سائن ہے آنسر کے ساتھ وہ مائنس کا یوز کرتے ہیں اب اس کو مزید ہم سال کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے 618-353 تو 618 سے ہم مائنس کر دیں گے 353 کو تو اس طرح سے یہ کرلی بریکٹ ہمارے پاس جو ہے یہ سال ہو جائے گے تو 8-3 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 اس کے بعد 1 سے 5 سپرنی ہوں گے اس 6 سے کیری لیں گے یہاں 11 ہو جائیں گے اور یہاں ریمیننگ 5 رہ جائیں گے تو 11 سے 5 مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا 6 اور یہاں پہ ہمارے پاس ریمیننگ کتنے رہ گئے ہیں 5 تو 5-3 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 اس طرح سے اس ویلی کو سال کرنے سے ہمارے پاس کیا آ گیا 2-6-5 371 سے اب ہم سپرنی کر لیں گے 2-6-5 کو تو یہاں پہ دیکھیں 1-5 ہے تو 1 سے 5 سپرنی نہیں ہوں گے تو ہم یہاں سے کیری لیں گے اس 7 سے یہاں 11 ہو جائیں گے 11 سے 5 مائنس کریں گے تو 6 آ جائے گا یہاں ریمیننگ 6 رہ گئے ہیں کیونکہ 1 کیری ادھر موک کی ہے تو 6-6 کیا آ جائے گا 0 اور 3-2 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 تو اس طرح سے اس ویلیو کو اس سے سپرنی کر کے ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا 1-0-6 اب یہ جو ہمارے پاس آنسر آیا ہے اس کو ہم بیس 2 بیس 5 اور آکٹل سسٹم میں کنورٹ کر لیں گے تو اب ہمیں اس ویلیو کو کنورٹ کر لینا ہے بیس 2 سسٹم میں تو ہم لکھیں گے now we convert 1-0-6 into system with بیس 2 جو ہمارے پاس سمپلی فائی کرنے سے آنسر آیا ہے 1-0-6 اس کو ہم بیس 2 سسٹم میں کنورٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اسے 2 کے ساتھ اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 2-5 times 10 اور 2-3 times 6 تو یہ ویلیو کمپلیٹلی طور پر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس remaining کیا رہا جاتا ہے 0 اس کے بعد ہمیں 53 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 2-2 times 4 یہاں 5 ہیں 4 complete ہو رہے ہیں تو 1 آگے مو ہو جائے گا 13 تو 2-6 times 12 یہاں 13 ہیں 12 complete ہو رہے ہیں تو remaining 1 اس کے بعد 26 ہے تو again ہم 2 کے ڈیبل کو use کریں گے 2-1 times 2 10 ہے تو 2-6 times 12 یہاں 12 complete ہو رہے ہیں remaining 1 رہے جائے گا ٹھیک ہے then 6 2-3 times 6 اور remaining ہمارے پاس کیا رہے جائے گا 0 ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بھی completely divide ہو گیا تو remaining 0 then ہمیں 3 ہے required تو 2-1 time 2 اور یہاں 3 ہے 2 complete ہو گئے تو remaining 1 اس طرح سے اس کو base to system میں convert کر کے ہمارے پاس 1-1 ادھر سے اس کو لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں 1-1-0 اس کے بعد ہے 1-0 اور then ہے 1-0 یہ ہم نے 1-0-6 کو base to میں convert کر دیا اب ہمیں جب answer لکھنا ہے تو جو ہمارے پاس question تھا اس ہمارے پاس یہ تمام value تھی جو سٹارٹ میں ہمیں دی گئی تھی اس question میں اس value کو ہم لکھیں گے یہاں پہ answer لکھنے کے لئے 2 5-6-3 base 8 minus double 4 double 3 اور اس کی base ہے 5 minus 2-1-3-4 اور اس کی base ہے ہمارے پاس 5 minus triple 1 zero double 1 base 2 اس کو جب ہم نے simplify کیا evaluate کیا تو ہمارے پاس answer آیا 106 اور 106 کو جب ہم نے convert کیا ہے binary system میں base 2 میں تو ہمارے پاس جو answer آیا اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے double 1 zero 1 اور اس کے بعد again zero and the last پہ zero اور اس ترح سے ہمارے پاس اس کو ہم نے base TROM میں convert کر دیا تو answer آ گیا double 1 zero transform 010 اب ہم اس کو بیس 5 اور بیس 8 سسٹم میں بھی چینج کر لیں گے اب ہم اپنی اس ویلیو کو 106 کو کنورٹ کر لیں گے بیس 5 سسٹم میں تو 106 کو ڈیوائیڈ کریں گے ہم 5 کے ساتھ تو 5 2 ٹائم 10 یہاں 10 ہے اور آگے نیکس ہے ہمارے پاس 6 تو 5 1 ٹائم 5 یہاں 6 ہیں 5 کمپلیٹ ہوگے تو ریمیننگ کیا رہ گیا 1 اس کے بعد 20 ہے تو 5 4 ٹائم 20 اور یہاں 21 ہے تو ریمیننگ 1 تو بیس 5 سسٹم میں اس کو کنورٹ کرنے سے ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا 4 double 1 آنسر لکھنے کے لیے ہم سٹارٹ میں ہم اپنی جو ویلیو تھی اس کو یہاں پہ لکھیں گے اور جو سٹارٹ میں ہمارے پاس question میں ویلیو تھی وہ تھی 5 6 3 بیس 8 مائنس کرلی بریکٹ ڈبل 4 ڈبل 3 بیس 5 مائنس 2 1 3 4 بیس 5 مائنس ٹرپل 1 0 double 1 بیس 2 اور اس کو ہم نے simplify کیا تو ہمارے پاس equal میں آنسر آیا 1 0 6 ٹھیک ہے پھر ہم نے یہاں پہ 1 0 6 کو کنورٹ کیا ہے جب بیس 5 سسٹم میں تو ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے 4 double 1 اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے بیس 5 تو اس طرح سے ہم نے اس ویلیو کو بیس 5 سسٹم میں کنورٹ کر لیا اور آنسر آ گیا 4 double 1 بیس 5 اور آنسر آ ہم اپنی 106 ویلیو کو بیس 8 میں کنورٹ کر لیں گے 106 اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 8 کے ساتھ تو 8 2 ٹائم 16 ہو جاتا ہے اس لیے 8 1 ٹائم 8 یہاں 10 ہے 8 کمپلیٹ ہوئے تو 2 اس 6 کے ساتھ آیا 26 تو 8 3 ٹائم 24 یہاں 26 تھے 24 کمپلیٹ ہوئے تو ریمیننگ 2 اس کے بعد 13 ہے تو 8 کے ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے 8 2 ٹائم 16 ہو جاتا ہے اس لیے 8 1 ٹائم 8 اور 13 بائنس 8 کریں گے تو ہمارے پاس ریمیننگ کیا آ جائے گا 5 تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا 1 5 2 اور بیس 8 اب اس کا آنسر لکھنے کے لئے ہم سب سے پہلے اپنی سٹارٹ میں جو کوسٹن میں ویلیو تھی 5 6 3 بیس 8 مائنس کرلی بریکٹ ڈبل 4 ڈبل 3 بیس 5 مائنس 2 1 3 4 بیس 5 مائنس ٹریپل 1 0 ڈبل 1 بیس 2 اس کو ہم نے سمپلی فائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 1 0 6 اور 1 0 6 کو جب ہم نے کنورٹ کیا ہے بیس 8 سسٹم میں تو آنسر آ گیا ہے 1 5 2 اور یہاں پہ بیس آ جائے گی ہمارے پاس 8 اب ہم سٹارٹ سے ایک دفعہ اس کوسٹن کو ریویو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوسٹن میں ویلیو تھی 5 6 3 بیس 8 تو ہم نے اس ویلیو کو بیس 8 سے سولف کیا یہاں تھی بیس 5 تو ہم نے اس ویلیو کو بیس 5 سے سولف کیا اور یہاں پہ تھی 2 1 3 4 میں بھی بیس 5 تو اس ویلیو کو بھی ہم نے بیس 5 سے سولف کیا اس کے بعد ہمارے پاس ویلیو تھی ٹریپل 1 0 ڈبل 1 بیس 2 تو اس کو ہم نے بیس 2 کے ساتھ سولف کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 5 9 اس کے بعد ہمارے پاس یہ تمام جتنے آنسر آئے ان کی بیسز کے ساتھ ان کو svolvð کرنے سے simplify کرنے سے ان کو ہم نے یہاں پر put کر دیا ہمارے پاس جو value تھی start میں جو question تھا ہمارا تو اس question میں ہم نے جو base 8 کے ساتھ solve کرنے سے آنسر آیا جو base 5 کے ساتھ solve کرنے سے آنسر آیا اور جو base 2 کے ساتھ solve کرنے ان کو مزید simplify کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا اس آنسر کو پھر اس نے ہمیں کہا وہ اتا کنورٹ کرنا ہے بائنری سسٹم میں بیس ٹو سسٹم میں ہم نے کنورٹ کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا اس کے بعد ہم نے اسی ویلیو کو ون زیرو سکس کو جو کہ اس کو سمپلی فائی کرنے سے آئی ہے اس کو بیس فائی سسٹم میں بھی کنورٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا فور ڈبل ون بیس فائیو اور بیس فائیو کے بعد ہم نے اپنے سانسر کو بیس ایٹ سسٹم میں بھی کنورٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 158-8